اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حج کی تین آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 68 آیت نمبر 69 آیت نمبر 70 وَإِن جَدَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے علجنے لگے تو آپ کہہ دیں کہ تمہارے اعمال سے اللہ بخوبی واقف ہے اللہ يحكم بينكم يوم القیامة فيما كنتم فيه تختلفون بے شک تمہارے سب کے اختلاف کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالی آپ کرے گا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّبَائِ وَالْأَرْضِ کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسمان اور زمین کے ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَاب یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ اللہ تعالیٰ پر تو یہ امر بلکل آسان ہے ٹھوڑے تشریح سن لیجی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال علم اور مخلوقات کے آہاتے کا ذکر فرمایا ہے یعنی اس کی مخلوقات کو جو جو اس کی مخلوقات کو جو جو کچھ کرنا تھا اس کا علم پہلے ہی سے تھا جن بندوں کو اپنے اختیار وہ ارادے سے نیکی کا راستہ اور جنہیں اپنے اختیار سے برائی کا راستہ اپنا نہ تھا وہ ان کو جانتا تھا چنانچہ اس نے اپنے علم سے باتیں ہی لکھ دی اور لوگوں کو یہ بات چاہیے چاہے کتنی مشکل معلوم ہو اللہ کے لئے بلکل آسان ہے یہ وہی تقدیر کا مسئلہ ہے اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے جیسے حدیث شریف میں آتا ہے بیان فرمایا اللہ تعالی نے آسمان اور زمین کے پیدائی اس سے پچاس ہزار سال پہلے جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھی صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے اور سنن کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا اور اس کو کہا لکھ اس نے کہا کیا لکھوں اللہ تعالی نے فرمایا جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دے چنانچہ اس نے اللہ کے حکمت سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب لکھ دیا ابو داود میں بھی یہ حدیث موجود ہے خلاصہ کلام یہ ہر چیز کو اللہ تعالی جانتا ہے اور اس کی قبضے قدرت میں ہے ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی منزل میں بھی کسی چیز کا محتاج اور پابن نہیں ہے یہ ہے پورا ایمان کا خلاصہ اس لئے اپنے آپ کو ایک کے حوالے کرو وہ ایک 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 کو ہمارے حوالے کرے گا اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت یہ جاندار شاندار مالدار جملہ ہے یہ اور اس کو بہت پڑھتے رہنا چاہیے کسی مجلس میں بیٹھو جب کھڑے ہو رہے ہوں تو یہ پڑھ لو یعنی ویسے بھی اس کا ورد جو ہے یہ صرف صالحین کیا کرتے تھے اس لئے اس کو اڑھتے بیٹھتے پڑھتے رہنا چاہیے اس کی بہت فضلتیں ہیں کئی مرتبہ میں نے سوچا کہ اس کو جبا کر کے آپ حضرات کے سامنے پیش کروں لیکن اب بڑھا پی کی وجہ سے ہمت نہیں ہو رہی کئی فضلتیں ہیں اس کی اس لئے اسے پڑھتے رہنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کے سارے اٹھکے کاموں کو اللہ بنا دے اور اللہ تعالی امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے عافیت کے ساتھ آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین موسیقی